ہیلو فرینڈز آج ہم دیکھیں گے کہ ویجٹس کیا ہوتی ہیں ویجٹس کو جاننے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے پہلے والی جو دو کلاسیز ہیں آپ نے اس کو اچھے طرح سے دیکھ لینا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تھیم کس طرح سے انسٹال کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پلاگنز کس طرح سے انسٹال کرتے ہیں سو اگر آپ نے ان کے ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو ان کو کائنڈلی دیکھ لیجئے گا دین ہی آپ کو فائدہ ہوگا اس ویڈیو کو دیکھنے کا اور یہ ہماری ورڈ پریس سیریز کی تھرڈ لاس کلاس ہے اس کے بعد دو کلاسیز اور ہوں گی اور آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا سو گائز اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کا لیجئے گا کیونکہ میں سکھاتا ہوں سارا کچھ فری میں یہاں پر کوئی بھی آپ کو پیسے چارج نہیں کیا جاتے ہیں and let's be back سو گائز یہ اس وقت میں اپنے سکرین پر آ چکا ہوں اور اگر آپ یہاں پہ ذرا توجہ دیں then یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ویجٹس یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عوام کو یا آپ کی جتنی بھی ٹریفک آ رہی ہوتی ہے پبلک آ رہی ہوتی ہے اس کو بینیفٹ دیتی ہیں آپ کے ویب سائٹ کا جتنا بھی کونٹینٹ ہے اس کو ایزیلی ایکسس کرنے میں سو گائز یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک سرچ کا ہے سرچ میں ہم کچھ بھی سرچ کرنا چاہیں لائک اگر میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں لرن ویڈ سے آگی اگر میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں then آپ دیکھئے گا کیا ہوتا ہے لرن ویڈ اتنا سا ہی لکھ کے سرچ کرتے ہیں then ہمارے پاس پوسٹ نظر آئے گی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پوسٹ آگی تو یہ جو کام ہوا ہے یہ جو ہمیں فائدہ ہوا ہے ایک ہی چیز ہم نے لکھی ہے اور ہمارے پاس ویب سائٹ کی ریلیونٹ چیز آگی ہے جس طرح سے آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں لائک علم کی دنیا تو اگر آپ نے وہاں پہ میٹرک کا ریزلٹ دیکھنا ہو تو آپ ریزلٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹو ریزلٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹری لکھیں گے تو آپ کے پاس جو ریزلٹ آتا ہے وہ سارا کام اس نے کیا ہے یہ جو ویڈ ہے ہمارے پاس سو گائز ان کو کہتے ہیں ویڈٹ آئیے ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی کہ ہم ان کو کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں کس طرح سے ریμοو کر سکتے ہیں اور ہم ایک ایسا ویڈٹ بھی یوز کرنے والے ہیں جو آپ کو بہت اچھا لگنے والا ہے کیونکہ اس سے آپ اپنے فیس بک پیج کو بھی پرموٹ کر سکتے ہیں چاہے تو یوٹیوب چینل کو بھی پرموٹ کر سکتے ہیں سو گائز ابھی ہم ذرا چلتے ہیں کس طرح سے کار سکتے ہیں سو گائز میں جاتا ہوں اپنے ایڈمن پینل میں admin panel میں جانے کے بعد appearance پہ جانا ہے اور یہاں پہ جانا ہے widgets پہ میں اس کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں appearance میں widgets میں یہاں پہ گئے اور یہاں پہ جانے کے بعد دیکھیں آپ کو یہ سارا کچھ نظر آ رہے ہے recent post نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں recent post لگا ہوا ہے اس کے نیچے recent comments لگا ہوا ہے تو guys یہ دیکھیں ہمارے پاس recent comments لگا ہوا ہے اگر میں چاہوں کہ میں اس کو delete کر دوں then jamen simple یہاں پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد ہاں پہ جانا ہے اور اس کے ایڈنگ ریموو کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کمپلیٹ بھی ریموو کر سکتے ہیں سو گائز آپ نے کمپلیٹ ریموو کرنے کے لیے کرنا کیا ہے سمپل اس کو سارے کو چیک کر دینا ہے اور جو آپ کا کمپیوٹر کے اوپر بیک سپیس کا بٹن ہوتا ہے اس کو پریس کر دینا سو گائز اگر اب ہم اس کو سیو کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کو ریفرش کریں گے دین ہمارے پاس یہ جو ویجٹ تھا یہ ریموو ہو جائے گا گائز اس کو ریفرش کرتے ہیں اور دین ہمارے پاس جو ریسنٹ کومنٹس تھے وہ اب نہیں آرہے وہ اب ہمارے پاس ڈلیٹ ہو چکے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ والی سٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہے اگر چاہیں تو ہم اس کو بھی ریموو کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم چینج کرتے ہیں اس کو ہم رکھتے ہیں کہ زیا گیک ٹیسٹ اب ہم اس کو کرتے ہیں اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ہم جاتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ زیا گیک ٹیسٹ آیا ہے کہ نہیں تو گہز یہاں پر یہ آگیا ہے سو ویجٹ ایک طرح کے سٹک ہو جاتے ہیں اگر آپ ان کو کسی بھی جگہ پر لگا دیتے ہیں ہیڈر میں لگا سکتے ہیں فوٹر میں لگا سکتے ہیں سائیڈ بار پر لگا سکتے ہیں سب سے جو پاپولر ہے وہ ہم اس کو رائٹ سائیڈ بار پر لگاتے ہیں تو یہ رائٹ سائیڈ بار ہے ہمارے ویب سائیڈ کے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب ہم ایک لگاتے ہیں ویجٹ اور یہ ویجٹ وہ ہے جو بلڈن ہوگا میں یہاں پر کلنڈر لگانے جا رہا ہوں کلنڈر لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو پوسٹ وغیرہ ہیں ان کی پتہ چل جاتا ہے کہ اس دن یہ والی پوسٹ ہوئی تھی اس دن یہ والی پوسٹ ہوئی تھی سو گائز میں کرتا ہوں یہاں پر کلنڈر یہ ہمارے پاس کلنڈر آ گیا اور اسے میں بلکل یہاں پر لگاؤں گا ریسنٹ پوسٹ کے بلکل اوپر اب اس کو کرتا ہوں میں اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد جب میں جاؤں گا یہاں پر سرچ ریزلٹ میں اس کو کرتا ہوں ریفریش ریفریش کرنے کے بعد یہ دیکھیں ایک پوسٹ ہوئی تھی ہماری 15 کو ایک ہوئی تھی 17 کو یہ ایک 29 کو دکھارا ہے جو کہ آج کی کرنٹ ڈیٹ ہے اگر 15 کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ہماری جو 15 کو پوسٹ ہوئی تھی ہم اس پہ چلے گئے دیکھیں گائز کتنا فائدہ ہے اس کا اب ہم ایک ایسا پلاگین اصل میں ہوتا ہے یہ اصل میں پلاگین کی طرح کئی ہوتے ہیں اگر آپ نے پلاگین کی کلاس نہیں دیکھی تو کائنڈلی وہ لازمی دیکھ لیجئے گا اس کا کارڈ آپ کو اوپر نظر بھی آ رہا ہے ڈسکرپشن میں بھی لنک مجود ہے ابھی میں اس کو پلاگین سے انسٹال کرتا ہوں جو میں آپ کے لئے ایک ویجڈ لگانے جا رہا ہوں جسے ہم فیس بک کے لائکس لے سکتے ہیں ہم اس سے کچھ بھی کر سکتے ہیں جسے ہمارے پیج وغیرہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی چیزیں وہ پرموٹ ہوں گے سو گائز میں اپنے ایڈمن پینل میں دوبارہ واپس آ گیا ایڈمن پینل میں واپس آنے کے بعد میں جاتا ہوں پلاگین پر اور یہاں پہ جا کے کروں گا ایڈ نیو جب میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ میں نے سرچ کیا کہ ایک ایسا مجھے مل جائے ویجڈ جو ہمارے سارے کام کر دیں سو مجھے یہ والا ملا all in one like ویجڈ اس کو میں نے کاپی کر لیا ہے کاپی کرنے کے بعد میں یہاں پہ جاؤں گا سرچ پلاگین پر اور یہاں پہ اس کو کروں گا پیسٹ اور یہاں پہ اس کو سرچ ہونے دوں گا سو گائز یہ کچھ ٹائم لے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس سرچ ہو جائے گا سو گائز یہ دیکھیں ہمارے پاس all in one ایس ایو اگر آگئے ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں یہ والا چاہیے کیونکہ ہم نے یہاں پہ لگانا ہے ورڈ پریس سائٹ میں فیس بک فین پیج تو اس کو میں کرتا ہوں انسٹال ناؤ انسٹال ناؤ کرنے کے بعد ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں گے جب ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں گے دن ہم اس کو ویجڈ میں یوز کریں گے آپ نے مجھے بیوٹیفل قسم کی چیزیں بنا بنا کے دکھانی ہے ایک ویڈیو بنانی ہے جو ویڈیو ہے وہ سکسٹی سیکنڈ سے کام ہونی چاہیے جو میوزک ہے وہ اس میں کوپی ڈائٹ کے بغیر ہونا چاہیے جس کی ویڈیو مجھے اچھی لگی میں اسے اپنے ریلز پر بھی لگاؤں گا میں اسے اپنے فیس بک پر بھی پرموٹ کروں گا میں اس کے علاوہ اس کو اپنے ٹک ٹک پر بھی پرموٹ کروں گا آپ کے نام کے ساتھ لیکن آپ نے کرنا یہ کہ آپ کا اپنا نام بھی یوز ہونا چاہیے میرا نام بھی اس میں یوز ہونا چاہیے سو گائز اب ہم نے اس کو ایکٹیو کر دینا ہے یہ ہمارے پاس ایکٹیو ہو چکا ہے اب ہم جائیں گے اپنے اپیرنس میں اور جہاں پہ جائیں گے ویڈیٹس کے اندر ویڈیٹس کے اندر جانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی ہم نے اس کو درائگنڈ ڈراب کرنا ہے تاکہ یہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے میں اس کو کلینڈر سے پہلے لگاؤں گا سو یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ میں نے اس کو سرچ کیا تو یہ دیکھیں اے آئی او اے آئی او مین آل ان ون فیس بک لائک ویڈیٹ سو یہاں پہ ہم نے اس کو کر دیا درائگنڈ ڈراب اب دیکھیں یہاں پہ ٹائٹل دیتا ہوں ٹائٹل دیتا ہوں کہ جی پلیس فالو مائی پیج یار یہ آپ کرتے نہیں ہیں کائنڈلی کر دیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ مل جائیں کم از کم دس ہزار تو میرے فالورز ہو جائیں نا اور گائز اس کے بعد ہم جہاں پہ جا کے لینگویج انگلیش ہی رہنے دیں گے اور یہاں پہ ہم یہاں پہ دیں گے فیس بک پیج نیم جو کہ آپ کو پتا ہے زیادہ گیک ہے تو سمپلی اس پہ جا کے ذرا اس کو لائک کر دیں اور اس کو فالو کر لیں تاکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہو اس کو ہم کرتے ہیں اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ویجٹ سیو ہو گیا یہاں پہ ہم کرتے ہیں ری فریش ری فریش کرنے کے بعد دیکھیں پلیس فالو مائی پیج وان پوائنٹ سکس فالورز ہیں انڈ آئی ہوپ جب آپ اس کو فالو کریں گے تو یہ یہاں پہ ٹین کے بھی ہو جائیں گے سو گائز this is how ہم یوز کرتے ہیں ہمارے ویجٹس کو ویجٹس کیا ہیں جس لائک پلائنس پلائنس کو انسٹال کرنے کے طریقے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے سو گائز آپ ان طریقوں کو یوز کر کے بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں جو آج میں نے بلکل ایک طریقہ سادہ سا طریقہ آپ کو بتایا آپ اس طرح سے بھی ان کو انسٹال کر سکتے ہیں اب یہ کلائنٹ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو کس طرح کی ویب سائٹ بنانے کا کہے گا تو آپ نے اس کے مطابق ویجٹس ایڈ کرتے جانا ہے اور اپنی ویب سائٹ کو بلکل اس کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ بنانا ہے سو گائز یہ تو تھی آج کی کلاس جس میں ہم نے ویجٹس کا ایکسپلور کر لیا اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ٹاسک دے چکا ہوں آپ امنا ٹاسک کیجئے گا تاکہ آپ کی بھی پرموشن ہو جب آپ کی پرموشن ہوگی تو ہوفلی آپ کو کوئی نہ کوئی کلائنٹ بھی مل جائے گا سو گائز تینکس ایلوٹ فور بینگ اپ پارٹ آف گیکس فیملی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن جو آپ کو نظر آ رہا ہے بیسے بچپن میں تو آپ لوگوں کی گھنٹیاں بجایا کرتے تھے آج اس کو بھی پریس کر دیں کیونکہ گائز یہاں پہ آپ کو سب کچھ سیکھنے کو ملے گا وہ بھی فری آف کاسٹ یہاں پہ کوئی بھی آپ سے ایک روپیہ بھی ایک آنا بھی نہیں لے گا میں ہوں آپ سب کا زیادہ اپنا اور اپنے بیاروں کا بہت سا خیار رکھی گا پاکستان پاہندہ بات